علی اکبر آپ کیا سمجھتے ہیں دو تین چیزیں ایک تو پشاور میں جھنڈے کے ایشو پر مظاہرے ہوئے ہیں اور اخوانستان میں بھی بعض گروپ کھڑے ہو گئے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جھنڈے کا ایشو یا باقی جو گروپ کھڑے ہوئے ہیں مختلف صوبوں میں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ تالبان کے ساتھ جو ہے سامنا کریں گے اس کا تو کیا نظر آتا ہے کہ یہ ایشو کوئی آگے سیول وار کی طرف تو کوئی چیز نہیں جا رہی یا تالبان میں اتنی اب سکت ہے اور ان کی جو پالیسیز قسم کی ہے کہ وہ استحقام لے آئیں گے سلام اللہ اب جو تالبان نے گزشتہ بیس سال کے اندر جس طریقے سے جو فارنل پورسز ہیں ان کے خلاف مظاہمت کا سامنا کیا ہے اور جس طریقے سے سٹنمنٹ ہوئی ہے اس واقعے کی تو یہ چیزیں جس طرح کہ جنڈے کا واقعہ ہو گیا اب مطلب کچھ دن بعد ہواتین کا ایشو بھی آئے گا تو یہ چیزیں چلتی رہے گی بظاہر اس وقت ہم نہیں دیکھ رہے کہ کوئی بڑے پیمانے پر سوائے پنشیر کے ایک دو ڈسٹکس اور اسی طرح بغلان کا تو وہاں پر مطلب یہ باتیں چلتی رہتی ہے لیکن اس وقت پہ ہم یہ دیکھ رہے کہ کیونکہ افغانستان میں حکومت کی تشکیل ہو رہی ہے اور جو دھڑے ہیں تو کسی نکی سی طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس سٹم میں ان کو بھی حصہ ملے تو آگے جس طرح پاکستان کے اندر دیکھے پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور مستخم ملک ہے لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم کا ایشو چل رہا ہے اسی طرح ملبلوجستان میں بھی وقتاً پا وقتاً چیزیں آتی رہتی ہیں تو ابھی ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ آئندہ ماضی قریب میں کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آ جائے اور پھر طالبان کا طریقہ کار بھی ماضی کی طرح ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر بھی کسی مسئلے کا سامنا ہے یا احساس محرومی کیا یا کوئی اور بات ہے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھے مذاکرات کرے اور پولیٹیکل پورسس کو انوال کر رہے ہیں تو باقی جو پشاور مل کے حوالے سے جو ایک دو جلوس نکلے ہیں اس پر کے پی حکومت کی انتظامیہ کا کیا موقع تھا اب یہ جو جنڈے کا ایشو سامنے آیا ہوا ہے تو اس کا کوئی جو ہے اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں افغانستان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی گئی کہ وہاں پر کوئی ایسا ہو کہ جنڈہ بھی اگدم جو ہے وہ ہم نے کوشش کی کہ طالبان سے بھی اس پر بات کرے اور جو ہماری اطلاعات ہے تو کہ ان کا بھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں تھا کہ اس پر مطلب جو ریاکٹ انہوں نے کیا پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر نائنٹین اگرس کو جو ہے وہ افغانستان کے یوں میں جشنی ازادی کو منایا جاتا ہے تاہم اس بار جو طالبان نے قبضہ کیا تو اس کے خلاف بھی ہے اور اس میں صرف افغان کے لوگ نہیں تھے بلکہ پاکستان کے پی ٹی ایم کے بھی لوگ تھے اور مطلب جو افغانستان میں حصہ لیتے رہے تو وہ بھی لوگ تھے اب تقریباً سو سے زائد لوگوں کو پکڑا گیا ہے تو صرف افغانی نہیں ہے اس میں لوکل بھی ہے پاکستانی بھی ہے تو وہ ایک ایشو آیا تھا تاہم اس لیول کا نہیں تھا کہ جس پہ کوئی تشویش کا اظہار تو نظر نہیں آرہا کہ ہمیں کہ آنے والے دنوں میں ایک پراکسی وار کا سنٹر بن جائے افغانستان اور چائنہ اور رشیہ اور امریکہ کے درمیان جو پہلے یہ کشیدگی ہے وہ افغانستان میں پھر ایک پراکسی وار شروع ہو جائے یا سرد وار جس طرح ماضی میں رہی ہے اس قسم کی صورتحال کوئی ہو سکتی ہے دیکھیں پراکسی وار تو چلی رہی تھی نا وہ تو مطلب کوئی طالبان کو جو ہے وہ روس بھی پیسے دے رہا تھا ایران بھی دے رہا تھا تو وہ تو چلی رہی تھی لیکن اب یہ ہے کہ دیکھیں جب تک امریکہ افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا روس اور چین کا فائدہ ہو رہا تھا امریکہ فسا ہوا ہے اپنا جو ہے وہ اس کا نقصان ہو رہا ہے مالی اور وہ اس کے پاس بینڈویت کم ہے کچھ اور کرنے کے لیے تو اس سے بہت وہ اتمنان تھا روس اور چین کے اندر اب میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال ریورس ہو گئی ہے اب جو ہے چین اور روس کو مصیبت پڑ گئی ہے کہ اس پورے کے پورے مسئلے کو کیسے حل کیا جائے جو بیلٹ ان روڈ انیشیٹیو جس کا سی پیک بہت بڑا حصہ ہے وہ چائنہ نے صرف اسی وجہ سے جو نے کر پایا تھا سنسل ایشیا میں بھی کر پایا تھا کہ امریکہ سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھال رہا تھا افغانستان کی چائنہ کو نہیں کرنی پڑ رہی تھی روس کے پاس تو پھر بھی کو فوجی کامران صاحب آپ نے ایک پاکستان میں ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ امریکی صدر جو وائیڈن وزیراعظم پاکستان کو کوئی ٹیلی فون نہیں کر سکے اور اس پہ ایشیوز بھی ہیں تو امریکہ اور پاکستان کے درمیان یہ افغانستان کے ایشیو پر آپ کیا سمجھتے ہیں کس لیول پر کنسلٹیشن ہو رہی ہے اور آیا کوئی دونوں کے درمیان کوئی اتفاق رائے ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے حوالے سے کیا اقدمات دونوں ممالک نے کیا رول پلے کرنا ہے اور کب تک طالبان کی حکومت اگر بنتی ہے تو کس طریقے سے اس کو تسلیم کیا جائے گا جی دیکھیں وہ جو فنکشنل ریلیشنشپ ہے جو ڈی او ڈی اور جی ایچ کیو کے درمیان آئی ایس آئے اور سی آئی اے کے درمیان وزارت خارجہ اور سٹیٹ ڈپارٹنگ کے درمیان میں سمجھتا ہوں وہ تو چل رہا ہے نا ابھی موہید یوسف صاحب جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ یہاں ہو کے گئے ہیں اور اب ملاقات جو ہے سننے میں یہ آیا ہے کہ اب جو ہے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی کب ہوگی یہ نہیں پتا تو یہ تو حالات پر ڈیپینڈ کرے گا یہ تو چل رہی ہے گفت شنید ہو رہی ہے یہ پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ مہمہ ہے وہ عوامی سطح کے اوپر اور میڈیا کے اندر بھی کہ ہم وہ اگر عمران خان کو جو پائٹن کی کال نہیں جاتی تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے یہاں تو اس کی اوپر جو ہے میں نے کبھی کچھ نہیں سنا کہ بھئی آہ سوائے اس کے کے جو ہے جو ریپورٹ آئی ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں امریکی صدر نے دنیا کے دیگر جو سربراہان ہیں ان سے تو کنسلٹیشن کی ہے نا اور پاکستان تو آہ غوانستان کے حوالے سے سب سے اہم اس کا جو رول ہے وہ ہے تو اس اس حوالے سے تو کال آنی چاہیے تھی میرے خیال میں علامتی ہوتی جو نا آنی چاہیے تھی لیکن یہ ہے کہ نہیں آئی آہ پھر یہ بھی دیکھیں کہ اپنا پاکستان کے صدر کو کال کرنا پرائیورٹی لسٹ میں کہاں پر ہے آہ صدر بائیڈن جو بائیڈن کے ان کے پاس بہت سارے اور ایشوز ہیں لیفٹ اینڈ رائیڈ اوپر سے پھر یہ طالبان کا ہو گیا ہے ہو سکتا ہے کہ اب جو ہے اس جو نئی صورتحال ہے افغانستان کی اس کے آہ بیک ڈروپ میں کال آ جائے لیکن کچھ کہنا مشکل ہے میں سمجھتا ہوں اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی آہ جو ہے تعاون ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور پھر یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی آہ ابھی اس صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے کیونکہ جو پرانا کیلکلس تھا وہ ختم ہو گیا ہے اب نیا کیلکلس ہے اب نیا کیلکلس میں دیکھنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کہاں پہ ہوگا اور اب پاکستان کی ضرورت ہوگی امریکہ کو ایک طرف جو ہے وہ کشیدگی ہے کیونکہ جو مفادات ہیں ان کا جو اپنو بیورجنس تھا جو کئی سالوں پہ چل رہا تھا وہ سلسلہ بھی چل رہا ہے پھر تھوڑا سا غم و غصہ بھی ہے پاکستان کی اوپر واشنگٹن ان کے اندر اور پھر وہ ایک ادم اعتبار کا جو ہے جو ٹرس ڈیفیسٹ ہے وہ بھی ہے جی تو وہ ساری چیزیں ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے آپ کے ساتھ اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں جو سب سے بڑا غیر ملکی جو جو سٹیک ہولڈر ہے وہ پاکستان ہوگا تو اس وقت سے میں سمجھتا ہوں اب پاکستان کے ساتھ جو ہے گفتشنیت زیادہ جو ہے وہ حرکت میں آئے گی موسیقی